اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ ہے چکن کا سالن جو کہ ایک پرفیکٹ ریسپی ہے آپ کو میں اپنے سٹائل میں بتاؤں گی کہ کیسے چکن کا سالن پرفیکٹ بنایا جائے اور اس میں گریوی کیسے بنائی جائے جو کہ سب سے مین چیز ہیں اور اس میں آپ کو ٹمارٹر اور پیاز تیرتے ہوئے بلکل نظر نہیں آئے گا جو کہ سالن میں تیرتے ہوئے آئے تو بلکل بھی کھانے میں اچھا نہیں لگتا تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کڑائی ہم نے چلے پہ رکھ لی ہے اس کے اندر تقریباً ایک کپ میں نے آرڈ ڈالا تھا جو گرم ہو چکا ہے اس کے اندر تین عدد بڑے سائز کی میں نے پیاز ڈالی ہے اور آپ کو یہ مین چیز ہے آپ نے نوٹ کرنی ہے اگر پرفیکٹ سالن بنانا ہے تو سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ پیاز کو ہم لائٹ براؤن کرتے ہیں جب لائٹ براؤن کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم ایڈ کرتے ہیں ٹمارٹر یا پانی تو وہ پھر سے جان پکڑ لیتا ہے اس لئے پیاز کو ہم نے اچھے سے براؤن کرنا ہے کہ پیاز میں ٹمارٹر اور پیاز تیرتے ہوئے بلکل نظر نہ آئے تو پیاز کو کتنا براؤن کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی تو لائٹ سا براؤن ہو چکا ہے ہم نے اس سے اچھے سے ڈارک براؤن کرنا ہے جب پیاز ڈارک براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر جو انگریڈینٹس ایڈ کروں گی وہ بھی بتاؤں گی اب اس پوائنٹ پہ میں نے 1 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ لیا ہے اب یہ ڈالنے کے بعد تب تک اس کو بھون لیں گے جب تک اچھے سے یہ مکس نہ ہو جائے اس کے اندر اور اس کی خوشبو نہ آ جائے اتنا پیاز آپ کا براؤن ہونا چاہیے تو پرفیکٹ سالن آپ بھی بنا سکتے ہیں 1 ٹی سپون حلدی ڈال رہی ہوں میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون حلدی کے بعد 2 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں لال مرچ اگر آپ کم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نمک ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون اس لیے کم ڈال رہی ہوں کہ نمک ہم پھر سے چیک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ایشیو ہوا ہے کہ میرے سے یہ پارٹ مس ہو گیا ہے ٹماٹر تھے میرے پاس چار سے پانچ حدد جو کہ بڑے سائز کے ہی تھے ان کو میں نے جوزر مشین میں ڈال کے گرینڈ کر لیا تھا آپ بھی اس طریقے سے گرینڈ کر لیجئے گا جب یہ مسالہ پک جائے گا اچھے سے تو آپ نے اس طریقے سے چکن ایڈ کر لینا ہے چکن آپ ڈال سکتے ہیں جتنا بھی ڈالیں میں تقریباً ڈیڑھ کے جی چکن ایڈ کر رہی ہوں اس طریقے سے اسی مسالے کے ساتھ ہم چکن کو پانچ سے دس منٹ کے لیے مکس کریں گے اور اچھے سے بون لیں گے جب یہ ٹماٹر اور یہ مسالہ وغیرہ سب کچھ اور چکن کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے جو پانی ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے ایک دم اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا کوشش کریں گے جو پانی ایڈ کرتے ہیں چکن کے اندر اس کو آپ پہلے اُبال لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اس کو ہم آپ کور کر کے رکھتے ہیں اور جیسا کہ پانی سے دس منٹ کے لیے کور کیا تھا اچھے سے ہر ایک چیز کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب نہ ہی تو اس کے اندر چکن کا پانی ہے اور نہ ہی ٹماٹر کا پانی ہے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور چکن کے اندر آپ کو آئل نظر آ رہا ہے اس طریقے سے جب ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے تقریبا میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اندازن آپ جتنا ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو جب پانی ایڈ کر لیا ہے تو ہیٹ پڑا دینا ہے اور اس کو اچھے سے اُبال آنے دینا ہے تقریبا پانی سے دس منٹ کے لیے پھر سے اسے اُبائے گا اور جب اچھے سے یہ گاڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو نارمل ہیٹ پہ چھوڑ کے سے ابھی ہمارا چکن گر رہا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے کسوری میتھی ایڈ کرنے کی ٹیپ یہ ہے کہ جب ہم ایڈ کریں گے آپ دیکھئے گا کہ فوراں اس کے اندر کوکنگ آئل آ جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ گرم مسالہ اور سکہ دنیا ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ آئل دکھاؤں گی کہ اس نے چکن نے چھوڑ دیا ہے اس کی طریقل ایک سائٹ پر ہو گئی ہے اور اگر چاہیں تو سبز مرچ اور سبز دنیا بھی اس پوائنٹ پر ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دم کسوری میتھی کی وجہ سے چکن میں آئل نظر آنا شروع ہو گیا یہ ایک خاص ٹپ ہے اگر آپ کا سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ساران میں اتنا آئل ڈالتے ہیں اور نظر نہیں آتا تو اگر کسوری میتھی پڑی ہے اور آپ اس طریقے سے ڈال کے آپ اس کو نارمل ہیٹ پر رکھیں گے تو سارا آئل آ جائے گا تو اب ہم اسے ڈی شوڑ کرتے ہیں اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو لوگ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمیٹس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں آپ کے لئے لے کر آوں گی ایک نیسپی تب تک اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت ملوں گی آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نافیز ٹیک کیئر